آج میں آپ کے ساتھ بہت زیادہ مزیدار بڑی ہی ٹیسٹ فول اور بڑی ہی کلر فل سی ریسپی شیئر کر رہی ہوں چونکہ بہت زیادہ مزے کی بنے گی اور اسے بنانے اور کھانے کے بعد آپ کا اسے بار بار بنانے کو اور کھانے کو دل کرے گا بڑی ہی ٹیسٹ فول سی ریسپی ہے اور بہت زیادہ ایزی ہے جھٹ پڑ سے تیار ہو جاتی ہے صرف اور صرف دو چیزوں سے آج ہم یہ کمال کے مٹھائی کی ریسپی بنائیں گے یہ دیکھیں ما شاء اللہ کتنی ہی مزیدار اور زبردستی ہماری جو مٹھائی کی ریسپی ہے وہ تیار ہوئی ہے چلیں جے اپنی مزیدار اور زبردستی ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک کب میدہ اس کے اندر میں نے تھوڑا سا نمک ڈالا ہے نمک آپ اپشنل ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں ورنہ آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ایک چمچ بھر کر اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے گھی کا اس کے بعد ہم نے ان کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے جب گھی کے اندر یہ تمام آٹا جو ہے اچھی طرح مکس ہو جائے اور اس طرح سے مٹھیک سی ایک بن جائے تو پھر ہم نے اس میں پانی ڈالنا ہے اور ایک نورمل آٹے کی طرح ہم نے اس کو گون لینا ہے کوشش کرنی ہے کہ آٹا جو ہو ہمارا تھوڑا سا سخت ہی ہو اور ڈھیلا نہ ہو بہت اچھی طرح سے آٹا گوننے کے بعد اب ہم نے آٹے کے کر لینا ہے تین پورشن یعنی کہ ہم نے اس کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے اس طرح سے یہ اس کو ہم نے اس طرح سے الگ کر کے ایک سائیڈ میں رکھ دینا ہے اس آٹے کو ہم نے کم سے کم 30 منٹ کے لیے ہیں یا 15 منٹ کے لیے ریس پر رکھنا ہے اس کے بعد ہم نے دو الگ سے پیڑے بنا لیا ہیں اب ان دو پیڑوں کو ہم نے ایک سائیڈ میں رکھنا ہے اور اس کے اندر جو ہم فوڈ کلر عام طور پر چاولوں کے لیے جو استعمال کرتے ہیں زردہ چاولوں کے لیے یا دوسرے متنجن کے لیے تو سیم وہی والے کلر ہیں آپ اپنی پسند کے بھی کلر ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں دو اس طرح کے کلر ڈال دی ڈالنے کے بعد اب ہم نے اس کو اس آٹے میں گون لینا ہے اگر اس طرح سے گون لیے میں مشکل ہو تو پھر آپ اس کو لیکوڈ یعنی تھوڑے سے پانی کے اندر ڈال کر بھی اس کو گون سکتے ہیں میں نے دونوں آٹوں کو گون کر یہ دیکھیں پیڑے بنا کر ایک سائیڈ میں رکھ لیا ہیں اب ہم نے جب تک یہ چیزیں سیٹ ہوتی ہیں اب ہم نے چاشنی منا لینی ہے ایک کپ پانی لیا تھا اس کے اندر ایک کپ ہی میں نے چینی ڈال کر اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے پکا لینا ہے تین سے چار جب اچھی طرح سے بوائل آ جائیں گے تو پھر ہم نے اس کے اندر ڈال دینی ہے تین سے چار سبز علاجیاں فریش ڈالیں تاکہ بہت اچھی سے اس کے اندر سے خوش بوائے اب ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ جو ہم نے ایک کپ پانی ڈالا تھا وہ تقریباً ہاف کپ رہ جائے بہت زیادہ ہے اس کی ہم نے ایک تار کی چاشنی نہیں بنانی بس میڈیم سی بنانی ہے بس اتنا ہو کہ پکنے کے بعد تقریباً آپ اس کو تین سے چار منٹ آپ اس کو اور پکا لیں اور اس کے بعد جب آپ کی چاشنی بہت اچھی طرح سے سیٹ ہو چکی ہو اس طرح سے تو پھر ہم نے اس کو سائیڈ میں رکھ دینا ہے اور آٹا جو ہمارا پہلے ہم نے گونت کر رکھا ہوا تھا جب اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے اس کا ہم نے بنا لینا ہے پیڑا پیڑا بنانے کے بعد باقی بھی جو آٹے ہم نے رکھے ہوئے تھے ریسٹ پر ان کو ہم نے پندرہ منٹ کے بعد یا دیکھیں ہم نے ان تمام کو لینا ہے اور اس طرح سے سب سے پہلے وائٹ آٹا لیں گے اس کے اوپر میں نے یہ ریڈ والا رکھا ہے اور اس کے ساتھ نیچے کی طرف ہم نے رکھ دینا ہے گرین والا جس طرح سے آپ کا دل کرے آپ ویسے رکھ سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو اس کو پسند ہو اوپر نیچے آپ اس کو چینج کرنا چاہے چینج کر سکتے ہیں اس طرح سے کرنے کے بعد جس طرح ہم روٹی بھیلتے ہیں سیم اسی طرح ہم نے اس کی روٹی بھیل لینی ہے اس طرح سے تھوڑا ساٹا ہم نے سوکا ڈس کریں گے اس کے بعد ہم بھیلنی کی مدد سے اس کی ایک بڑی ساری روٹی بھیل لیں گے بہت زیادہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ بہت زیادہ بڑی بھی نہ ہو لیکن اتنی زیادہ بھاریک بھی نہ ہو یعنی کہ درمیانی سے ہو جیسے ہم پوڑیوں کے لیے روٹی بھیلتے ہیں سیم ویسے ہی ہم نے اس طرح سے کر کے اس کی ایک بڑی ساری روٹی بھیل لینی ہے روٹی بھیلنے کے بعد اب اس کے اوپر ہم نے لگا دینا ہے تھوڑا سا گھی گھی جو لگانے کے بعد ہاتھوں کی مدد سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے تمام روٹی کے اوپر اس طرح سے پھیلا دینا ہے کہ کوئی کنارہ جو ہے وہ خالی نہ رہیں لگانے کے بعد اب ہم نے اس کے اوپر تھوڑا سا آٹا ڈس کر دینا ہے دوبارہ سے ہاتھ کی مدد سے اس کو پریس کر دیں گے تاکہ تمام آٹا جو ہے اس کے اندر اچھی طرح سے ابزور ہو جائے اب ہم نے لینا ہے کٹر یا چھوڑی لے لیں تو اس کے جو جو کنارے ہیں ان کو ہم نے ہلکا ہلکا سا اس طرح سے کٹ کر دینا ہے اسے کٹ کرنے کے بعد اب ہم نے اس کی سٹرپس کٹ لینی ہے اس طرح سے آپ یہ کام چھوڑی سے بھی کر سکتے ہیں بہت زیادہ ایزی لی ہو جاتا ہے سیم سائز کے ہم نے اس طرح سے تمام سٹرپس جو ہے وہ کٹ لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بڑی ہی مزیدار اور بڑی ہی ٹیسٹ فول سی آج ہماری یہ جو مٹھائی ہیں وہ تیار ہوگی جسے کھانے کے بعد آپ کو بہت بہت زیادہ مزا آئے گا اچھا اس کے بعد ہم نے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا پیڑا بنانا ہے اس کو ہم نے آہستہ سے پکڑنا ہے اور نیچے کی طرف اس طرح سے اس کو فولڈ کرتے جانا ہے اس طرح سے فولڈ کرتے ہوئے اس کو ہم نے اس طرح سے اٹھا لینا ہے اور اس کا جو آخری صراح ہوگا اس کو ہم نے اچھی طرح سے تھوڑا سے اس طرح سے کھینچ کے نیچے کی طرف اس کو دبا دینا ہے اور اوپر سے ہم نے اس پیڑے کو اس طرح سے ہلکا سا پریس کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا ہی زبردستہ ہمارا کلر فول جو پیڑا ہے وہ تیار ہو چکا ہے سیم اسی طرح سے ہم نے باقی جو اپنے پیڑے ہے وہ بھی تیار کر لینے ہے تھوڑا آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جو پیڑے آپ بنا رہے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا سخت ہاتھ سے آپ اس کو اچھی طرح سے دبا کر یہ دیکھیں اس طرح سے بنائیں کہ یہ ڈھیلے نہ ہوں اس کے مات دو جو تھے وہ میں نے اس کے اوپر جو ریڈ کلر تھا اوپر رکھا تھا اب میں گرین کلر جو ہے وہ اس کے اوپر رکھ رہی ہوں اس طرح سے آپ ہاتھ کے مدد سے اس کو فول کرتے جائیں اور کرنے کے بعد آخری سیرے کو آپ نے اس کے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنے ہی زبردست اور کلر فول سے ہمارے تمام جو پیڑے ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں بہت زیادہ پیارے لگ رہے ہیں اب ہم نے اس کی بنانی ہے پوڑیاں جس طرح سے ہم عام روٹین میں پوڑی بناتے ہیں سیم اسی طرح سے اتنے ہی موٹا رکھنا ہے اس کو نہ بہت زیادہ باریک ہو نہ بہت زیادہ موٹا ہو اس طرح سے آپ نے اس ایک پیڑے کو لینا ہے ہلکا اس کو پر سوکھ ہارٹا ڈس کریں گے ہاتھ کی مدد سے اگر آپ اس کو پھیلا سکتے تو ہاتھ کی مدد پھیلا لیں ورنہ آپ اس کو بیلنی کی مدد سے ہلکی بیلنی یوز کرنی ہے بہت زیادہ نہیں یوز کرنی دبا کر یوز نہیں کرنی اس طرح سے آپ نے اس طرح اس کے ایک روٹی بیل لینی ہے یہ دیکھیں اتنا سائز ہو اور اتنی سی موٹی ہو سیم اسی طرح سے ہم نے اپنی باقی جتنی بھی ہماری پوڑیاں ہیں ان کو ہم نے اس طرح سے بیل لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ماشاء اللہ آپ کلر دیکھیں کتنے ہی ان دونوں کی زبردست سے کلر لگ رہے ہیں آئل ہم نے پہلے ہی ہلک گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا بہت زیادہ ہلکا سا ہم نے آئل گرم کرنا ہے بہت زیادہ نہیں کرنا آپ دیکھ رہے ہیں میں نے پوڑی ڈالی ہے پہلے یہ جو پوڑیاں ہیں نیچے بیٹھ جائیں گی اس کے بعد آہستہ آہستہ جیسے جیسے آئل گرم ہوگا یہ اوپر آتے جائیں گی درمیانی سی آنچ کے اوپر ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے بہت زیادہ تیز آنچ آپ نے بلکل نہیں کرنی جیسے آئل ہلکا سا گرم ہو جب باقی تمام پوڑیاں بھی ہم نے اس کے دن ڈال لینی ہے اور ان کو درمیانی سی آنچ کے اوپر ہلکا 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 سا ہم نے ان کو پکا لینا ہے جس طرح ہم آم پوڑی بناتے ہیں اس کے لیے اکثر آگ تیز ہوتی ہے لیکن اس کے لیے ہم نے آگ بہت زیادہ تیز نہیں کرنی درمیانی سی آنچوں تھوڑا 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 سا اس کو پریس کرتے جائیں گے اور اپنی جو یہ جو پوڑی ہے اس کو ہم نے اس طرح سے پکا لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے دیکھتے جائیں گے ان کی سائیڈز کو چیک کرتے جائیں گے اور پکاتے جائیں گے جب آپ دیکھیں کہ تمام پوڑیاں جو ہیں وہ پک چکی ہیں اچھی طرح سے اب ہم نے ان کو اس کے اندر سے نکال لینا ہے اور باقی بھی اسی طرح سے ہم نے ساری تیار کر لینی ہے اس کے بعد جو شیرہ ہم نے بنا کر رکھا ہوا تھا نیم گرم سا اس کے اندر ہم نے اس کو ڈالنا ہے اچھی طرح سے اس کے اندر ڈپ کرنا ہے اس کے اندر ڈبو کر ہم نے نہیں رکھنا صرف اور صرف ہم نے اس کے اندر ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے یا کم سے کم تھرٹی سیکنڈز کے لیے آپ نے اس کو اس کے اندر رکھنا ہے اس طرح سے اس کو ڈپ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو نکال لینا ہے اس طرح سے بہت بہت زیادہ مزے کی ریسپی ہے بڑے ہی کرسپی بہت زیادہ کرنچی بڑے ہی مزدار میٹھے اور نمکین سے یہ جو ہمارے مٹھائی ہے یہ تیار ہوگی جسے کھانے کا آپ کو مزے ہی آ جائے گا یہ دیکھیں کم سے کم تھرٹی سیکنڈ کے لیے میں نے اس کو اس کے اندر رکھا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اس کے اندر سے نکال دیا ہے اور اب ہم نے اس کو پلیٹ کے اندر نکال دینا ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے کتنی مزدار اور زبردستی ہماری جو مٹھائی ہے وہ تیار ہو چکی ہے ضرور ضرور ٹرائی کریے گا بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے بہت بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے یہ دیکھیں تھوڑی سے اس کے اوپر ہم نے بادام لگا دی ہیں تھوڑے سے تل لگا دی ہیں تاکہ ہماری مٹھائی دیکھتے میں بھی بہت زیادہ اچھی لگے ریسپیز پسند آئیں تو چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں بہت زیادہ ٹیسٹی بہت زیادہ مزدار اور بہت بہت زیادہ زبردستی ریسپی ہے جس سے بنانا بھی بہت آسان ہے اور اتنی زیادہ کلر فل ہے کہ بچے ہوں بڑے ہوں سب ہی کو بہت زیادہ پسند آئے گی یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے کتنی ہی زبردستی ہماری جو ریسپی ہے وہ تیار ہو چکی ہے جو کہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہے باکہ دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ